جانی ساتھ جرامے کا نیکسٹر اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر سرفراس کا دوست کہتا ہے کہ ارے تم ایک کام کیوں نہیں کرتے ہو جب ان کے گارس نے تمہیں اندر نہیں دے جانے دیا جو تو اس بات کا پہلے ہی پتہ تھا کہ کبھی بھی وہ میل کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی جیسے بھی تم ایک کام کیوں نہیں کرتے ہو تمہارے لیے راستہ بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراس کہتا ہے کہ کیا کام سرفراس کا دوست کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اپنی بیوی کو لے کر چلے جائے بابی کو لے کر جاؤ گے تو یہ بہانہ تو بنا سکو گے کہ بابی ان کی دوست ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے یا پھر کسی اور معاملے میں سرفراس سننے کے بعد سرفراس کہتا ہے کہ بندے تو تم کمال کی ہو تم نے آئیڈیا مجھے بہت ہی اچھا دیا یہ آئیڈیا تو میرے مائن میں پہلے نہیں آیا تبھی سرفراس سوچتا ہے سرفراس کو جیسے کہوں گا فیزا تو ویسے ہی کرے گی یہ بات سن کر سرفراس اب سوچ میں پڑ جاتا ہے تبھی کہتا ہے کہ آج ہی جا کر میں ایسا کروں گا فیزا کو لے کر جاؤں گا اور نوشیروان صاحب کی بیوی سے ملواؤں گا لیکن سرفراس کو یہ بات نہیں پتا کہ جس کو لے کر جا رہا ہے وہ فیزا کی بہن ہی ہے اور دعا جس کی اس نے زندگی کو برباد کیا تھا سرفراس اب جیسے ہی گھر جاتا ہے تو فیزا اس کے لیے پانی لے کر آتی ہے تبھی دیکھتی ہے کہ سرفراس کا رویہ اس کے ساتھ کافی نارمل ہو چکا ہے فیزا کو یہ دیکھ کر بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے تبھی فیزا سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گربر تو ضرور ہے ورنہ سرفراس جب بھی آفیس سے آتا ہے اس کا تو عقل اور دماغ پتا نہیں کہاں ہوتی ہے اس کا تو دماغ ٹھکانے پر ہی نہیں ہوتا آج نہ جانے کیا ہوا ہے تبھی فیزا کہتی ہے کہ سرفراس آج کیا بات ہے آپ کافی خوش دکھائی دے رہے ہو اور کافی مطمئن بھی ہو یہ بات سن کر تبھی سرفراس کہتا ہے کہ اگر میں لڑائی کرو اور میرا موٹ خراب ہو تب بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے اگر میرر ویہ تمہارے ساتھ نارمل ہو جائے تب بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے یہ بات سن کر تب ہی فیضہ کہتی ہے کہ نہیں کافی دیر سے میں نوٹ کر رہی ہوں آپ کافی زدہ خوش اور مطمئن لگ رہے ہیں یہ بات سن کر تب ہی سرفراز کہتا ہے تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں کہیں پر لے کر جانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر تب ہی فیضہ کہتی ہے کہ اچھا وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ اچھے سے تیار ہونا جس طرح تم سنبل کی شادی پر تیار ہوئی تھی لیکن اتنی زدہ جیوری نہ بہننا اور نہ اتنا ہیوی تیار ہونا یہ بات سن کر تب ہی سنبل بہت ہی خوش ہو جاتی ہے سنبل یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے تب ہی سنبل کہتے ہیں کہ فیضہ بابی میں تو آج بہت ہی خوش ہوں بھائی نے آپ کے ساتھ کتنی اچھو طریقے سے بات کی ہے یہ بات سن کر تب ہی فیضہ کہتی ہے کہ ہاں سنبل میں بھی آج بہت خوش ہوں نہ جانے تمہارے بھائی کو کیا ہوا ہے آج وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں لیکن فیضہ کو نہیں پتا کہ وہ اسے بس استعمال کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ اگر فیضہ کو میں ڈان ڈبک کر لے کر جاؤں گا تو فیضہ موڈ بھی ویسا ہی ہوگا اگر فیضہ کے ساتھ میں خوشحالی کے ساتھ جاؤں گا تو فیضہ کا موڈ بھی بہت اچھا ہوگا تبھی وہ فیضہ کو لے کر چلا جاتا ہے جیسے ہی دعا کے گھر پر پہنچتا ہے تبھی فیضہ کو پہلے ہی وہ سمجھا دیتا ہے کہ تمہیں اندر جانا ہے اور کہنا ہے کہ میں نوشیروان صاحب کی بیوی کی دوست ہوں یہ بات سن کر تبھی یہ بات سننے کے بعد فیضہ حیران ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر تبھی صرف راز کہتا ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ ہماری جلدی سے پرموشن ہو جائے ہم بھی کسی اچھی سسائٹی میں گھر لے لیں یہ بات سن کر تبھی فیضہ بھی خوش ہو جاتی ہے صرف راز کہتا ہے کہ دیکھو فیضہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف ہمارے بلے کے لئے کر رہا ہوں تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری بہن یاد آ جاتی ہے لوگ بہت باتیں بناتے ہیں اور مجھ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی لیکن میں اسی لئے تو چاہتا ہوں کہ وہاں سے نکل جاؤں لوگ مجھے باتیں نہ کریں اچھی سی جگہ پر چلا جاؤں گا تو لوگوں کی باتوں سے شٹکارہ تو مل جائے گا اور تمہارے ساتھ میرا ڈوئیہ بھی نارمل ہو جائے گا فیضہ ایک دفعہ سے پھر اب صرف راز کی باتوں میں آ جاتی ہے تبھی وہ چلی جاتی ہے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے صرف راز جیسے افیضہ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نوشیروان کی بیوی کی دوست ہوں اور میں بیوی سائنس سے ملنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد تبھی گارڈز کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی یہاں پر نہیں ہے وہ ابھی ہیدر آباد کے ہیں گاؤں میں حویلی میں ان کو کوئی ضروری کام تھا یہ بات سن کر تبھی فیضہ واپس آ جاتی ہے دبی نوشیروان کے بارے میں فراز تو فیضہ کو نہیں بتاتا کیونکہ اگر فیضہ کو یہ بھی پتا چل جاتا تو اسے تو پتا چل جانا تھا یہ دعا کا گر ہے تبھی فیضہ واپس آ جاتی ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کو کہتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی بی سائن اور صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے وہ حویلی گئے ہوئے ہیں ان کے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ بات سن کر سرفراز کو بہت ہی غصہ بھی آتا ہے تبھی کہتا ہے کہ اتنا مجھے یہاں پر آ کر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہوا تبھی وہ فیضہ کو وہاں پر بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو واپس گر چلتے ہیں فیضہ دیکھتی ہے کہ اچانک سے سرفراز کا موٹ پھر سے خراب ہو گیا ہے لیکن سرفراز تو کسی نہ کسی طرح سے اب دعا تک پہنچنا ہی چاہتا تھا دوسری طرف دعا جیسے ہی نو شیروان گر آتا ہے تو کیوں کہ نو شیروان کہتا ہے کہ اب آسائن دو تین دن ہسپیٹل رہے ہیں اور اب ضد کر کے واپس گر آ چکے ہیں جبکہ ابھی ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ ان کو ابھی گر میں رکھا جائے ابھی ان کو ہسپیٹل ہی ایڈمیٹ رہنا چاہیے تھا اور ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے تھا اماسائن نے مجھے بتایا نہیں لیکن مجھے پتا چل چکا ہے اس لئے میں نے ابھی اماسائن کو کال کی تھی تو مجھے پتا چلا میں نے اماسائن سے گلا بھی کیا ہے کہ آخر آپ نے مجھے اباسائن کی بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تب ہی اماسائن نے کہا کہ تمہارے بابا سائن نے ہی مجھے منع کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ انو شیروان پر ابھی بہتی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہاں پر بھی دیکھنا ہے اس لئے تمہیں نہیں بتایا لیکن تمہارے بابا سائن نے اب مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں کال کروں میں تمہیں خود کال کرنے ہی والی تھی اس لئے میں حویلی جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے دو تین دن بھی لگ سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ پہلے ہی سرفراز یہاں تک پہنچ چکا ہے وہ کتنی زدہ گوڈز کے ساتھ پتمیزی کر رہا تھا اگر سرفراز یہاں پر آ گیا تو نجانے کیا ہوگا تب ہی وہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں یہ بات سن کر تب ہی سرفراز نو شیروند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ سرفراز کے بارے میں سو سوچ کر دعا بہت ہی پریشان ہو چکی تھی اسے تو بہت ہی زدہ ڈر لگ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی میں بھی آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں سرفراز کے بارے میں سوچ کر اسے اتنا ڈر لگ رہا تھا تب ہی وہ چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تمہیں وہاں پر دیکھ کر بابا سائن اور اما سائن بہت ہی زدہ خوش بھی ہوں گے تب ابھی سرفراز کے ڈر سے چھٹکارہ پانے کے لیے دعا وہاں پر چلی تو جاتی ہے لیکن دعا کو نہیں پتا کہ یہ اس حقیقت تو اب اس کے سامنے بہت ہی جلد آنے والی ہے اب جیسے ہی نو شیروان اپنے بابا سائن کو اور اما سائن کو کال کر کے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ دعا بھی آ رہی ہے یہ بات سن کر تب ہی ان کو بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے تب ہی بابا سائن کہتے ہیں کہ بہو پہلی دفعہ گھر آ رہی ہے اما سائن سے کہتے ہیں کہ تم اچھے سے انتظام کر لو تب ہی کشمالہ بھی اندر آ جاتی ہے یہ بات کشمالہ کے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ بابا سائن نو شیروان کے ساتھ کیا دعا بھی آ رہی ہے یہ بات سن کر تب ہی بابا سائن کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا دعا بھی آ رہی ہے میرا پتا لینے کے لیے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہو پہلی دفعہ اگر آ رہی ہے تو اس کے استقبال میں کوئی کمی بھی نہیں رہنی چاہیے یہ بات سن کر تب ہی اما سائن کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کیجئے بہو اگر پہلی دفعہ اگر آ رہی ہے تو اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے گا لیکن پاس کری کشمالہ یہ سن کر اسے بہت ہی غصہ آتا ہے تب ہی کہتی ہے کہ آخر کیا ہے ایسا دعا میں کہ بابا سائن اور اما سائن دعا کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں تب ہی بابا سائن کی باتیں سننے کی بات کشمالہ اس وقت تو ہاں کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اچھے سے بندوبست کر لوں گی لیکن دل ہی دل میں اسے بہت غصہ بھی آتا ہے کہ آخر کیوں یہاں پر دعا کیوں آ رہی ہے دعا کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا تب ہی وہ کہتی ہے کہ دعا ایک دفعہ یہاں پر آئے تو صحیح اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو میں کر کے ہی رکھوں گی تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ اگر اسے میں نے اب نوشیروان کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی کشمالہ نہیں ہے یہاں پر نوشیروان کے ساتھ تو آ رہی ہے لیکن اب اسے نوشیروان یہاں سے واپس لے کر نہیں جائے گا لیکن دعا بہت زیادہ سمجھدار ہے تب ہی اب دعا جیسے ہی آ جاتی ہے بابا سائن اور امہ سائن تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی دعا اب کشمالہ سے ملتی ہے کشمالہ تو بہت ہی غصے میں ہوتی ہے لیکن کشمالہ آخر کر بھی کیا سکتی تھی کشمالہ بھی تو بے بست تھی سب کے سامنے اسے موں پر مسکراہت لے کر اب دعا سے ملنا ہی پڑتا ہے دعا سے ملنے کے بعد اب بابا سائن کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہاں پر تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ میں سارے اب کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد اب یہ تب ہی دنوں شیرون کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو بابا سائن آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ اس گھر کے بڑے ہیں اور آپ ہی اس گھر کو دیکھیں گے اور سہیویلی کو بھی دیکھیں گے تب ہی بابا سائن کہتے ہیں کہ بیٹا اب میں بورا ہو چکا ہوں مجھے تو اپنی زندگی کا بروسہ نہیں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ میرے ساتھ مطمئن تھے اور میرے فیصلوں کی پیر بھی کرتے تھے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تم بھی جو بھی فیصلہ کرو وہ انصاف پر ہی کرو کبھی بھی کسی کو زیادہ اور کم نہ سمجھتا میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے بات تم اس گھر کو اس حویلی کو سنبھالو تم یہ کشمالہ بچوں کی ذمہ داری کو بھی سنبھالنا ہے تب ہی بابا سائی کو نوشیرون کہتا ہے کہ کیا ہو گیا آپ کو بابا سائی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ کی حویلی ہے تو آپ ہی اس کو سنبھالیں گے میں نہیں سنبھالنے والا اور آپ خود ہی ان سب معاملات کو دیکھیں گے تب ہی بابا سائی کہتے ہیں کہ بیٹا اب میری عمر ہو چکی ہے اگلی سانس کا بھی مجھے بروسہ نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نوشیرون کہتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بابا سائی آپ تب ہی کہتا ہے نوشیروان اپنی اما سائن سے کہ دیکھیں بابا سائن کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ خود ہی ان کو سمجھائیں یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ میں کیا سمجھاؤں بیٹا تمہارے باپ ہے تم خود ہی سمجھا لو یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے باپ شاید سچ ہی تو کہہ رہے ہیں نوشیروان کہتا ہے کہ اما سائن آپ بھی ابا سائن کے ساتھ مل کر کیسی باتیں کر رہی ہیں جب میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا بابا سائن کو یہ بات سن کر اب اما سائن بہت ہی پریشان ہے کہ آخر بابا سائن آخر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آنی ساتھ ڈرامی کا نیکسٹر اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر سرفراس کا دوست کہتا ہے کہ ارے تم ایک کام چاہتا ہے